اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمجید کہتا ہوں اور فوڈ سیریز کے سلسلے میں میں آج ایک اور جگہ موجود ہوں جو کہ بوفر زون کا علاقہ کلاتا ہے آپ میں سامنے یہ دیکھ رہا ہے یہ بوفر زون کا علاقہ اور ایک طرح سے یہ فوڈ سٹریٹ بھی ایک طرح سے جتنا بھی آپ آگے تک جاتے آئیں گے آپ کو ساری ہی مختلف اقسام کے کھانے یہاں پر ملیں گے اسی سلسلے میں یہاں پر جو ہے میں برگر کی کلکان میں موجود ہوں جو کہ سپر برگر کے نام سے مشہور ہے اور بہت زیادہ اس کی ہائی پریئیڈ ہے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو کیوں میں نے سوچا کہ آج میں بھی جاؤں اور اس جگہ کو ایکسپلور کروں اور اس جگہ کی برگر کھا کر آپ کو بھی بتاؤں اور اس کو ریویو کروں اور اس کا ذائقہ میں بتاؤں تو چلے چلتے اور دکھاتا ہوں آپ کو کیا سکتا ہے اور میرے یہاں بھی دیکھیں جیسے کہ کافی لوگ جو برگر کھا کرتا ہے ہمیں اور یہاں کے جو ایک چرہ سے کہہ لیں کہ آنڈ نے ان کو جگہ دی گئے کہ یہ آگے کسی لوگوں سمائے لیں گے آپ کا نام کیا بھائی؟ آپ تھوڑا سچکا مولین ہے؟ محمد عمران محمد عمران نام ہے بھائی کا اور یہاں سے بھائی چھوڑا تھوڑا بتائیں لوگ کو بھیوٹ کو کیا آپ کے کسے طرح کے برگر ہوتے ہیں؟ اور ابھی یہ جو ہے انڈے آپ نے پھیٹ گئے انکو دیئے صحیح ہے اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں اور یہاں پر دکھاتے ہیں کافی تعداد میں یہ برگر یہاں پر بنایا جا رہے ہیں شامی کباب کا برگر ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے کراچی میں اور کافی برائیٹی اور کافی ذائقوں سے یہ جو ہے دستیاب ہوتا ہے اور اسی طرح کا یہ جو ہے برگر بنا رہے ہیں اور ابھی آپ کون سا بنا رہے ہیں سادہ والا یا انڈے والا شامی کباب بارا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ان کی ورائیٹی ہوتی ہے کافی انداز میں یہ پہلے ایک طرح سے سارا کو پیس کو کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تین اسٹوں میں دین اس کے بعد یہ اس طرح سے لائن میں لگاتے ہیں اور ایک بڑی امونٹ میں اس طرح سے یہ پیش کرتے ہیں ابھی جو ہے ہم لوگ کیا لگا رہے ہیں یہ مائنیز جو ہے ابھی ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ اس کے اوپر بند کے اوپر اس طریقے سے یہ جو ہے وہ بند کے اوپر اس طریقے سے لگاتے جاتے ہیں بہت خوبصور انداز میں اچھا اس مائنیز کی وہ خاص بات اس میں ملائی وغیرہ بھی ہوتی ہے یا نورمل مائنیز ہے نورمل مائنیز ہے اچھی والی ہوتی ہے چاہیے نورمل مائنیز بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اس پر بند کو بھی اس طرح سے ہم لوگوں نے اور اس کے بعد مزید بند کو بھی ہم لوگ اس پر ڈالیں گے ہیں ایک ایک کھیرہ دو دو کھیرہ جو ہے وہ سب بند سب بندر جا رہے ہیں صحیح ہے اگر یہ چاٹ مسائلہ اس کے اوپر ڈالیں گے ڈالیں گے شامی کباب ہاف پھرائی کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھرائی کر کے بچ کے اندرہ آئے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ انٹر ہوں تو جو دو کمپارٹمنٹ بنایا گئے ہیں فیملی رومز بھی ہیں یہاں پہ فیملی کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے لڑکے اور دوسرا مادرہ اداز ہیں وہ بھی الگ ان کے لیے اچھا انتظام کیا گیا ہے ساف ستری جگہ ہے سیٹیں صاحب ہیں کرسیاں صاحب ہیں پانی پینے کی جگہ رکھی ہوئے ساف ستری جگہ ہے چلڈ کولڈنگز اگر آپ کو چاہیے وہ بھی یہاں پہ ایسیلی ایویلیبل ہے تو اس جگہ یہاں پر آئیں تو آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹی آپ کو مل سکتی ہے اچھا ان کا دوسرا کمپارٹمنٹ ہے زنگر برگر کا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں ایک زنگر برگر یہاں پہ رکھے ہیں اور اس جگہ پہ یہ لوگ زنگر برگر بناتے ہیں اور کافی اچھے انداز میں بنا رہے ہیں میں نے دیکھا ہے اور آپ کو بھی میں دکھا رہا ہوں اس طرح سے کہ ان لوگوں نے کافی انداز میں چیزیں ان کے پاس بن رہی ہیں اچھا آپ کے پاس زنگر برگر کے علاوہ اور کون کونسی چیزیں ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس چکن برگر ہے ٹھیک ہے چکن ہو گیا زنگر ہو گیا اور آپ سینڈوچ جو ابھی بنا رہے تھے وہ وہ کلپ سینڈوچ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور ورائیٹی ہوتی ہیں یہاں پہ بھائی یہاں پر تو کافی ساری برائیٹی ہیں میں تو سمجھنا صرف ایک طرح کا نورمل زنگر برگر ہوگا مگر یہاں پر کافی طرح کی چیزیں ہیں کافی برائیٹی ہیں تو آپ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں کے اس جگہ کا بھی ٹیسٹ کریں آپ کافی جگہوں کا دیکھتے ہیں مگر اس جگہ کی ایک الگ خاص بات ہے جو کہ میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں برگر تیار ہو گئے ہیں ہمارے اور اب جو ہے اس کو فائنلی اگلے مرہلے میں اس کو داخل کر دیا ہے جو کہ اب ہوں گے فرائی پن برگر آ چکا ہے جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا اور میں آپ کو دکھا دوں فل او جیسی لگ رہا ہے یہ چیز ہے میرے پاس جو آئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے وہاں پر فرائیٹ ہو رہا تھا یہ درنیچے کواب رکھا ہوا ہے ایک جو ہے سٹوری میں جو ہے انہوں نے یہ گو بھی ویجیڈیولز یعنی کہ کھیرہ وغیرہ ساری چیزیں آگئیں اور اس طریقے سے یہ کیچپ اور یہ رائیٹا جو رائیٹا ہے ان کا یہ اصل میں جو ہوتا ہے یہ زائکہ دیتا ہے جو کہ کسی بھی بند کباب والے کے لیے سپیشل ہوتا ہے بھائی سپر ٹیسٹی ہے بلکل فریش ہے کباب کا الگ زائکہ آ رہا ہے جو رائیٹا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے رائیٹا بند کواب کو اٹھاتا ہے کیونکہ رائیٹے میں جان ہے بھائی بھائی 10 out of 10 میز بند کواب آپ کو دے دوں اور سپر مزل رہا ہے یہ بھائیٹ میں آپ کو ڈپ لیتا ہوں اس میں بھائیٹا ہے یہ میں نے ڈپ لیا اس میں سو تھوڑا کیچپ مکس کیا انڈے رسے پاس آسم بھائی مزا آئی ہے بھائی میں بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہاں پر آئے اور بند کواب کو انجوائے کریں انڈے والا بھی ہے جنگر بھی ہے کافی ورائیٹی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں ایکسیس کی اور جگہ پہ میں آپ کو ملوں گا اور آپ کو اسی طرح فوڈ ریویو بتاؤں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی 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 موسیقی